احوظ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش آمدید ساہیوال میں بہت ہی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ہی فیملی کے وائف ہزبینڈ اور ساتھ میں دو بیٹیاں اور ایک بیٹا جس کار میں موجود تھا اسی کار پہ پولیس نے فیرنگ کر کے میہ بیوی کو ہلاک کر دیا بچہ زخمی ہو گیا پھر بچے نکالے گاڑی میں ڈالے سارے معاملات آپ اب آپ کو اصل میں بتائیں گے اور مجرم بھی گرفتار ہو گئے ہیں آپ اب آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں آپ کو بتائیں گے ہر ایک پیلو کے اصل میں معاملات کیا تھے اور کیوں ہوا یہ سارا باقیہ ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کنگلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں دیکھیں سب سے پہلے آپ اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ آج اور کل اور اس سے پہلے حقیقت نیوز ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کہتا رہا ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیشہ گھٹیا پن کرتا ہے ہمارے نیوز چینل ہمیشہ گھٹیا پن کرتے ہیں اور گھٹیا پن کی کوری دیتے ہیں آج یہ واقعہ سائیوال میں پیش ہو اس کے بعد ہر نیوز چینل پر یہ رپورٹ چلی حقیقت نیوز نے اسی وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی اور لیٹ کی ویڈیو کے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں ہماری میڈیا کیا کر رہی ہے میڈیا کیا رپورٹنگ دیتی ہے آیا کہ پیمرا کے نوٹس کے بعد ہماری میڈیا صدرے گی یا نہیں صدرے گی ہر نیوز چینل پر انہی کی رپورٹنگ تھی ہر نیوز چینل پر دکھایا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دکھائی گئی لیکن ساتھ میں کیا کہا گیا آپ اب آپ کو حقیقت نیوز بتاتا ہے کہ ہماری نیوز چینل نے یہ کہا کہ دہشتگرد فیملی کو ڈھال بنا کے جا رہے تھے اپنی فیملی کو ساتھ ٹریولنگ کر رہے تھے جیسے پہلے بھی کرتے تھے ان کو پولیس والوں نے روکا وہ نہیں رکے ساتھ میں بائیک پہ بھی تھے اور پولیس نے ان پر حملہ کیا ان کی جبابی فائرنگ کی وجہ سے ان کے اپنے دوستوں کی فائرنگ کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے اور پولیس والوں نے بچوں کو بچایا اور وہاں سے لے کر بھاگے موزے سامین اگر آپ لوگ سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھ لیں یا وہ گاڑی میں جو فوٹیج تھی وہ بھی دیکھ لیں اس میں دکھایا جا رہا تھا کہ گاڑی مین روڈ کے اوپر کھڑی ہے اور گاڑی کے ایک سائیڈ ٹوٹی ہوئی بھی ہے اب آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پولیس والا بچی کو گاڑی میں بٹھا رہا ہے آپ اب آپ کو یہ بات حقیقت نیوز نہیں کہے گا کہ پولیس والوں نے مارا ہے لیکن آپ اب آپ کے سامنے ہم پہلو رکھیں گے فیصل آپ لوگ کریں گے ہماری نیوز چینل کا یہ کہنا ہے کہ پولیس پہ انہوں نے جوابی فائرنگ کی اور اس کے بعد پولیس نے ان پہ حملہ کیا ان کے اپنی ساتھوں نے حملہ کیا اور گولیاں ان کو لگیں اور وہ وہاں پہ فوت ہو گئے جس میں بچے کو بھی گولی لگی لیکن موجود سامن یہاں پہ آپ کو اینی شاہدین کا وہ بیان بھی سنا دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ اینی شاہدین نے یہ کہا ہے کہ جب پولیس ٹون پہ حملہ کیا ہے یہ انٹرویو آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے ایک آنس پہ نظر بھی آ جائیں گے جو وائرل ہو چکے ہیں اس وقت کہ ان کی طرف سے آگے سے کوئی بھی مضامت نہیں کی گئے انہوں نے گولیاں مار کے ان کو ہلاک کیا پھر وہاں سے بچے لے کر چلیں گے اب دیکھیں کوئی بھی اگر کسی پہ تارگٹ کرتا ہے یہ کوپریشن ہوتا ہے تو پھر وہیں اینڈا سپورٹ ایڈا سپورٹ جو معاملہ ہوتا ہے وہیں پہ رکھ کے انڈل کرتے ہیں پولیس کی گاڑی وہاں سے نکلتی ہے آگے جاتی ہے بیٹرون پمپ پہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہے پھر وہاں سے دوبارہ بچوں کو لیتی ہے پھر لے گی جاتی ہے جس میں ایک بچے کو بھی گولی لگی ہیں ایک بچے کے علاوہ دو بچیاں تھی دو بچیاں نادان تھی جو بات تو کر سکتی تھی لیکن گرنٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی لیکن جو بچہ تھا اس نے بعد میں میڈیا کو انٹرویو دیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ میرے پاپا کو جب روکا گیا تو میرے پاپا نے کہا ہے کہ اب مجھ سے پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو لیکن انہوں نے بطلے میں گولیاں ماری ایک بھی بات نہیں کی جس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری والدہ میرے والد اور اس کے علاوہ ایک ہمارے مولوی انکل تھے وہ تھے اور ہم شادی میں جا رہے تھے انہوں نے اپنے ریلٹیو کا نام بھی بتایا اب دیکھیں ہماری میڈیا کا کام ہماری میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ دہشتگرد تھے فیملی کو ڈال بنا کر ٹرائیورنگ کر رہے تھے پولیس نے رکا رکے نہیں بھاگے یہ سارے معاملات جتنے بھی تھے خیر آپ کو حقیقت میں ایک بات بتائیں فرق آپ لوگوں کے سامنے ہے شباہ شریف کی حکومت میں مارڈل ٹاؤن کا واقعہ جو بھی ہوا تھا جس میں جتنے بندے بھی قتل ہوئی تھے سارے معاملات آپ اب آپ کو پتہ ہیں یہ معاملہ ہونے کے ٹھیک ایک آدھے گھنٹے کے بعد معاملات عمران خان صاحب تک پہنچے عمران خان صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل طور پر اس واقعہ کے بارے میں تفتیش کرنے کا کہا اسمان بزار نے سارے پورٹ مانگ لی جی ایٹی تشکیل دے دی اور ٹھیک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد پولیس کے وہ الکار گرفتار ہو گئے اور سارا معاملات تفتیش میں آگئے تین دن کے اندر اندر رپورٹ مانگ لی گئی ہے اب یہ وہ پنجاب کی کرپ پولیس جو پچھلے پتیس سال سے پیس سال سے پاکستان میں اور پنجاب میں لا قانونیت کی ہوئی تھی یہ وہی ابھی تقاثرات ہیں آپ کو حقیقت جو بتایا تھا وہ پاکستان میں رینجر صحیح ہونے جاری ہے پولیس صحیح ہونے جاری ہے اور میڈیا یہ تین چیزیں ہم نے بتائی تھی اب پولیس پہ ہاتھ پہلے ڈال دیا گیا تھا لیکن پولیس کا یہ معاملہ اب یہ تو جی ایٹی رپورٹ میں پتا چلے گا کہ یہ زمین کا معاملہ تھا ذات کی دشمنی تھی یا پولیس کو پیسے دے کے مروایا حقیقت اس کے بارے میں کوئی کنفرم چیز نہیں بتائے گی لیکن ہم آپ لوگوں کے سامنے کچھ پیلو رکھتے ہیں ان معاملات کے فیصلہ آپ لوگوں نے کرنے اور ساری چیز آپ لوگوں نے اٹومیٹکلی سمجھ لینے نہیں ہے جب بھی کسی دہشت گھر پہ نیکڈاؤن ہوتا ہے اس کو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے تو وہاں سے جو پولیس ہوتی ہے ایلیٹ فورس ہوتی ہے یا رینجر کوئی بھی ہوتا ہے تو وہاں ایٹو سپورٹ کھڑی رہتی ہیں آپ اب آپ اگر دیکھیں سی سی ٹی وی فوٹیج یا گاڑی میں سے جو فوٹیج بائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا اکانٹ پہ آپ اب آپ کو مل جائے گی یا آپ انسٹا پہ سرچ کریں وہاں بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پولیس نے بچوں کو بٹھایا اور وہاں سے گاڑی لے کر چلی گئی پھر آگے پیٹرول پاپ پہ چھوڑا پھر چلے گئے پھر واپس آئے پھر پیٹرول پاپ سے اٹھائے اب یہ دیکھیں اگر انہوں نے آگے سے مقابلہ کیے تو پولیس والوں نے وہاں پہ مار کے وہاں سے گاڑی بھگا کیوں لی دیکھیں یہ زمین کا معاملہ ہو عزت کا معاملہ ہو یہ جو بھی معاملہ ہو یہ تو وقت بتائے گا تین دن کی رپورٹ کے اندر آپ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی کیا معاملہ ہے لیکن یہاں پہ آپ لوگ فرق دیکھ لیں کہ نون لیگ میں بہت سارے تارگٹ کلنگ ہوئی جس میں راو انوار نے سریعام لوگوں کو مارے اور سارے معاملات بھی ہوتے رہے ہیں آپ اب آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ قتل غارت ہوتی رہی ہے اور کوئی نوٹس نہیں لیتا تھا لیکن یہ معاملہ ہونے کے بعد خوراں عمران خان صاحب نے آدھے گھنٹے میں نوٹس لے لیا معاملے کا عثمان بردار وزیرالہ پنجاب کو یہ بات بول دی انہوں نے جی ایٹی تشکیل دے کہ تین دن کے اندر اندر رپورٹ طلب کر لی اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ پولیس کے حلقار بھی گرفتار ہو چکے آپ ان سے سارے معاملات تیک کی جارے ہیں اور آپ کو حقیقت نیوز بہت جلد اس معاملے کا اصل پہلو بھی بتائے گی لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا نیوز چینل جو ہیں ان کی رپورٹنگ آپ اب آپ کے سامنے ہے ہر نیوز چینل نے رپورٹنگ کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے لائف کوریج کی وہ سیٹی ٹی بھی فوٹیج بھی ظاہر کی یہ یہی کہا جاتا ہے کہ پولیس کے جوابی کاروائی میں وہ بندے مارے گئے انہوں نے آگے سے مضامت کی تو دیکھیں کہ اس گاڑی کو کتنی ساری بولٹس لگی ہوئی ہیں اس گاڑی میں کیونکہ وہ بچہ جس کو گولی لگی ہے اور باقی بچے وہ تو نیچے بیٹھ گئے تھے ورنہ وہ بھی مارے جاتے دیکھیں کوئی بھی اگر ٹاسک ہوتا ہے یا کوئی بھی کہیں پہ ٹریک ڈاؤن ہوتا ہے وہاں پہ بچوں کی سیفتی عورتوں کی سیفتی سب سے پہلے رکھی جاتی ہے ایسے کسی پہ اندھا دھن گولیاں مار کے کسی کو بھی کہیں بھی مار دی جاتا ہے یہ ہے پرکتان کا سسٹم یہاں پہ ہم سیف ہیں عمران خان صاحب سے حقیقت نیوز اس بات کی گزارش کرے گی کہ خدارہ سب سے پہلے زندگی پولیس پنجاب کی پولیس جس طریقے سے آپ نے خیبر پختون فاق کی پولیس کو صحیح کیا اسی طریقے سے ایک پرپر نظام لائے آئیں پنجاب کی پولیس میں بہت لا قانونیت ہوتی ہے پنجاب کی پولیس نے بہت لا قانونیت پہلے بھی کی ہے اور اب بھی جو واقعہ سائیوال میں پیش ہے یہ بھی آپ اب آپ کے سامنے ہے حقیقت جو نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھا گیا اور ہم اٹھاتے رہیں گے سائیوال کا معاملہ ہوا اس میں جانے گئیں دو تین جانے چلی گئے یہ بچہ زخمی ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ بچے سائیو ہیں اور بچے کا انٹرویو آپ اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاپا کو مار دیا گیا میرے پاپا نے یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو پولیس والوں کو یہ بات کہی ہے تو آپ اب آپ دیکھتے ہیں بچہ تو نہیں نہ سیکھا پڑا ہوا بچے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ تو نادان سا بچہ ہیں اس نے اس بات کو واضح کر دیا اور یہاں پہ وہ جا رہے تھے جس شادی میں جب خبر پہنچی اس کی ماں کو ہارڈ اٹیک ہوا وہ وہیں پہ فوت ہو گئی وہ اتنے زیادہ شدہ طور ان کے محلے دار یہی بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ پچیس سے تیس سال سے یہی پہ مقیم ہے اور یہ انتہائی شریف آدمی تھے تو کس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ دشکر تھے یا یہ تھا یا وہ تھا جتنے بھی کہا جا رہے ہیں جتنے میں پولیس حلکروں کی طرف سے بیان آ رہے ہیں کہ یہ ایسے تھے انہیں شاہدین کہہ رہے ہیں جب پولیس والے انہوں نے ان پہ عملہ کیا انہوں نے آگے سے کوئی مضامت نہیں کہ گاڑی سائٹ پہ رکھ انہوں نے گولیاں ماری مارا بچے نکالے اور چلے گئے اب دیکھیں اگر کریکٹر انہوں نے کیا تو یہ وہیں پہ رکھیں وہیں پہ ساری ہو جیسے باقی معاملات ہوتے ہیں یہ تو سیدھا سیدھا ایک ہٹ دھرمی ہوئی پولیس والوں کی طرف سے خدارہ پولیس کو صحیح کریں اور حقیقت نیوز ہمیشہ التجاہ کرتا رہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا معاملہ اور اس کے علاوہ میڈیا کا معاملہ پاکستان میں پون ویب سائٹس کا معاملہ پاکستان میں پولیس کا معاملہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیپ بنانے سے بھی پہلے امپورٹنٹ ہیں ڈیپ بنائیں بے شک بنائیں لیکن جو چیزیں پاکستان میں مین پرابلم کریٹ کر رہی ہیں نیوز کا چینج کریں اپنے وزراء کو یہ بات بولیں کہ آپ میڈیا پر ڈسکس مت کریں جی ایٹی کے رپورٹ جو بھی آ رہی ہو میڈیا پیار ڈالیں اپنے پیمبرہ کی گردن پکڑیں ایف آئی آئی کو مکمل ہدایت دیں کہ جو معاملہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی چل رہے ہیں ان پر کریکٹرون پورا کریں اور پی ٹی وی کی کیسز کا جتنا بھی معاملہ ہے ڈاکٹر شاہد مسعود پر وہ ثابت نہیں ہویا تو خدارہ یہ چیزیں جو مین میں ہیں ان کو کریں وقت مزایا کریں آصف علی زرداری کا معاملہ انڈل کریں یہ بہت دور تک چل جائے گا موجود سامین ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر چینل نہیں سبسکرائب کیتا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے ایک ہی نعرہ پاکستان زندہ بات